اور چال باز پرفارم کر رہے ہیں اور اب چال باز سے سوڑ پرفارمنس کے لیے آ رہے ہیں ریحان جمال اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائی سب سے پہلے خوبصورت لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سی بات ایک بہت بڑی ہستی کی بہت بڑی بات جو آپ کو خوشی میں یاد آئے سمجھیں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور جو آپ کو غم میں یاد آئے سمجھیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت بدل گئی کیوں بدل گئی ہمارا ٹی وی کا محکمہ وابڈا بجلی یہ سب کیوں خراب ہوئے کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہاں ایگری کلچر کے لوگ کلچر میں آگئے محکمہ سررات ان کا کام ہے کہ آپ ہماری فصلوں سے کیڑے نکالیں ہمارے کھیتوں سے کیڑے نکالیں یہ ہمارے کام میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیڑے نکالنے کا اتنے ہی شوق ہے تو سیاست میں جاؤ وہاں سے جا کے کیڑے نکالو وہاں ان کو کیڑے گیا بڑے بڑے سامب ملیں گے بلکہ بڑے بڑے آنکانڈا میلیں گے جو ہماری فصلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو بھی کھا رہے ہیں بلکہ یہ تو آنکانڈاؤں سے بھی آنکانڈا ہیں آنکانڈا تو ایک دفعہ نگلتا ہے ایک دفعہ کھاتا ہے اور تین سال تک کچھ نہیں کھاتا اور ہمارے والے آنکانڈا پانچ سال تک کھاتے ہیں اور اگلے پانچ سال تک participle پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں دوبارے ان کی باری آ جائتی ہے اچھا ان کو دیکھ کے سیاستدانوں کو دیکھ کے اب تو جانوروں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا بلیوں نے کتوں نے کہ ہمیں بھی بھائی آفیس بنا کے دو ہم بھی جگہ بے بیٹھ کے بھونکیں گے تو کتے بھی بغیر کیمرے کے نہیں بھونک رہے ریکید کریں وہ کہہ رہے ہم پاغل ہیں جو سائیکل والے کے بیجے بھونک ہیں ہم پاغل ہیں جو گاڑی کی لائٹ دیکھے بھونک ہیں بھئی وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے ایک کتہ دوسرے کتے سے کہہ رہا ہے کہ یار کیا گورنمنٹ پانچ سال پورے کرے گی تو دوسرا کتہ کہہ رہا ہے ابے تو تو ہر وقت بھانگتا ہی رہتا ہے محکمہ ایک کیس سی سب سے زیادہ بدنام ہوا لائٹ جا رہی ہے ٹائم پہ اور جس دن لائٹ نہیں جاتی اس دن ہماری یہ کی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار آج لائٹ نہیں گئی کل سارا دن جائے گی اور چائنا میں لائٹ نہیں جاتی اگر پانچ مینے کے لیے مطلب لائٹ چلی بھی جائے تو سمجھے کہ گریپ چینج ہو رہا ہے جاپان میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو سمجھے کہ کوئی ترکیاتی کام ہو رہا ہے امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی آئے تو سمجھے کہ کچھ نیا آ رہا ہے اور جب پاکستان میں لائٹ جاتی ہے تو ہر کھڑکی سے گردنے بھارے آتی ہیں اور ایک ہی آواز آتی ہے ہماریاں گورمنٹ آفیس اور گورمنٹ آفیسر سب بیکار ہیں اس پہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے یعنی کہ میں نے کہا ہے کہ گورمنٹ آفیسر آئے 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 گورمنٹ آفیسر سارے بیکار ہوتے ہیں گورمنٹ آفیسر سارے بیکار ہوتے ہیں جب بھی جاؤ ان کے آفیس یہ بیمار ہوتے ہیں گورمنٹ آفیسر سارے بیکار ہوتے ہیں آفیس سے زیادہ آفیس سے زیادہ ہوتی ہے ان کی آفیس والی پر نظر اسی کے لیے صبح یہ خوب تیار ہوتے ہیں گورمن آفیسر سارے بیکار ہوتے ہیں اور رات بھر دبواتے ہیں رات بھر دبواتے ہیں بیوی سے یہ اپنے پیر اور صبح اپنی سیکیٹری کے پیروکار ہوتے ہیں گورمن آفیسر سارے بیکار ہوتے ہیں سارے بیکار ہوتے ہیں سارے بیکار ہوتے ہیں اچھا یہ تھرگی بھی ہوتے ہیں یقین کریں ان کے سٹاف میں کوئی بھی نئی لڑکی آجائے یہ سب کو بھرم میں لے لیتے ہیں خیال کرنا بھابی ہے تمہاری اور گورنمنٹ آفیسوں میں سب سے مزیدار جو چیز ہوتی نا وہ ہوتی ہمارے گورنمنٹ آفیس کے واش روم اللہ معاف کرے عجیب واش روم ہوتے ہیں اور ان واش روموں میں عجیب عجیب باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں نصیتیں لکھی بھی ہوتی ہیں یہاں ہارن بجانا منع ہے اپنی طاقت کا استعمال کریں دنیا چاند پہنچ گئے تو ابھی تک یہی بیٹھا ہوا ہے میں چلا گیا نادرہ کے آفیس لمب بھی لائن لگی گئے میں نے کہا ابھی تو ٹائم ہے واش روم ہی ہو جاؤں میں سکون کی سانس لینے کے لیے واش روم چلا گیا اور جا کے اس کرسی پہ سکون کی سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ہے سامنے لکھا ہے سیدھے ہاتھ پر دیکھ میں نے سیدھے ہاتھ پر دیکھا تمہارے لکھا ہے میں نے پیچھے دیکھا میں نے پیچھے دیکھا تمہارے لکھا اوپر دیکھا میں نے اوپر دیکھا تو اوپر لکھا بھائی دردور کیا دیکھ رہا ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے جاتا ہے کیوں نہیں ہے کبھی کبھر حقیقت واقعی ہو جاتے ہیں یقین کریں میرے ساتھ ہوا یہ کوئی بنائی بھی بات نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے سیوک سینٹر حسن اسکوائے والا میں یہاں ایک آفیسر سے ملنے کے لئے چلا گیا پتہ لگا بھی آفیسر ابھی بیس من بعد آئے گا تو میں نے کہا چلو یار کہیں سکون کی سانس لے لوں میرے پیٹے میں درد بھی تھا تو میں نے ایک انکل سے پوچھا میں نے کہا انکل یہاں کہ ہی واش روم ہے تو کلنا ہے بیٹا آپ یہاں سے ایسے جائیں گے نا مینیجر کے آفیس کے بلکل ساتھ میں گلی جا رہی ہے وہ ہی واش روم ہے اب میں وہاں چلا گیا کنڈی انڈی لگائی اور سکون کی سانس لینے کے لیے بیٹ گیا اب میں نے کنڈی لگا تو دی لیکن وہ کنڈی لگی نہیں کیونکہ جس سراغ میں کنڈی ڈالی ہے نا وہ آر پا رہا تھا اب میں سکون کی سانس لینے بیٹھے ہوں تو مجھے بھار سے ایک آواز آئی کہ میں آرہا ہوں ابھی واش روم سے آرہا ہوں میں نے کہا بڑے ملے ہی آرہے میں نے کہا آنے تو کنڈی لگی بھی ہے کھٹ 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 کھڑا کے چلے آئیں گے اب میں سوش رہا ہوں اور وہ آرہے ان کے قدموں کی آواز بھی آرہی ہے چھک 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 میں نے کہا آنے تو آنے تو چھک 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 آنے تو آنے تو ایک دم آگا ہے دروازہ کھولا اور ایک دم اندر آگا ہے میں ان کو دیکھتے یوں ہوتی ہے اور وہ مجھے دیکھتے اور بھارے جا کہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گیا کیا بوچ رہا ہے انتر کوئی ہے کیا میں نے کہا کوئی نہیں آجاؤ پوری فلم دیکھ رہی پھر چلے گا ہے پھر پتہ نہیں کیا سو جی پھر وہاں بھی سا گا ہے اور اپنی دفعہ تو پورا اندر آگا ہے جیسی اندر آگا ہے پورا کھڑا ہو گیا تو کہنے لگے بیٹھو اب دل میں ہوتا ہے thank you very much thank you بہتہ شکریہ thank you very much thank you جی آدینس کیا کہیں گے اس پرفارمنس کے لیے thank you تشریف رکھی جی اور اپنے پوائنٹس ہمیں بتا دیجے